میرے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ٹیئر آج جو ہے نا میں برڈز کے لیے سافٹ فوڈ جو میں اپنے برڈز کے لیے استعمال کرتا ہوں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے سافٹ فوڈ نکالی ہے اس میں لوبیا ہے کالے چنے ہیں سرج مکچی ہے سبز ڈال ہے اور اس میں گندم ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے بھگو دیا تھا چوبیس سے چھتیس گھنٹوں کے لیے انہیں بھگو کے رکھا تھا اس کے بعد اب یہ نرب ہو گئے ہیں برڈز کے کھانے کے قابل ہو گئے ہیں تو یہ جو ہے نا اب اس میں جو ہے نا ہم ڈالیں گے بریڈ بریڈ کے ساتھ پھر ہم اور ڈالیں گے انڈا انڈے کو بوائل کر لیا ہے اور یہ بریڈ بھی رکھ لی ہے ابھی اس کو کریش کر کے اس کے اندر مکس کریں گے یہ مکس کرنے کے بعد یہ میں اپنے برڈز کو کھلاتا ہوں جس میں راہ ہے زنگنک ہیں اور لف برڈز ہیں کاکٹیل وغیرہ ہر قسم کے پرندوں کے لیے یہ بڑا مفید ہے بہت زبردست ہے یہ آپ اپنے تمام برڈز کو لازمی سافٹ فوڈ کا استعمال کروائیں اس سے برڈز خوش ہو جاتے ہیں اور وہ بہت اچھی بریڈ دیتے ہیں اور اس میں یہ ان کا ایک قسم کا سپلیمنٹ ہو جاتا ہے جس میں ان کے لیے یعنی بہت اچھا یہ اچھی خوراک ہے اور سافٹ فوڈ کا استعمال لازمی کرایا کریں آپ اپنے برڈز کو ابھی میں آپ کے سامنے یہ خیرہ یہ کریش کرتا ہوں اور ایک ہو گیا اور یہ بریڈ ابھی اس کو کریش کرتے ہیں تمام برڈز لورز کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور کتنے بھی برڈز لورز ہیں ان کے لیے یہ بہت مفید ہے کہ وہ اپنے برڈز کو اس طرح کی سافٹ فوڈ کا استعمال کروائیں یہ دیکھیں اب ہم نے اس میں جو ہے نا اور بریڈ جوانا وہ مکس کر لی ہے اس دانے میں ایک چیز میں آپ تو جوانا اس پر بتانے میں رائے گی کہ اس میں شروج مکھی بھی جاتے شروج مکھی سے یہ ہوتا ہے کہ برڈز شروج مکھی کی وجہ سے یہ بڑے شروج سے اس کو کھاتا ہے سافٹ فوڈ کو تو یہ آپ اپنے تمام برڈز کو اس طرح کی سافٹ فوڈ کا استعمال کروائیں یہ تو سرگی ہے نا یہ ہندہ جوانا اس پر کیوں میں ان کے لئے بہت مفید ہے تو یہ جی میرے برڈز کے لئے سافٹ فوڈ ریڈی ہو گئی ہے باشا اللہ سے آپ بھی اپنے تمام برڈز کو اس طرح کی سافٹ فوڈ کا استعمال کروائیں جو نئے بھائی میرے چینل میں ابھی ان ہوئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو وہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو ویری مچ بھائی آل دیرز بھائی آل دیرز